اگر ایک بڑا عزین دن آرہا ہے حج کا بھی آرہا ہے قربانی کا آرہا ہے بس سمجھ جائیں اس بات کو جب اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کرم ہوتا ہے تو پھر خود و خود انسان کے دل میں رب ایسا خیال کرتا ہے جو عام اکل کے گمان میں نہیں آتا اکل میں نہیں آتا اب دیکھیں وہ کہتے ہیں سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی یہ مکتب کی کرامت تھی یتھی فیضان نظر اب سوچ لیں جب اللہ کی طرف سے اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے جس پہ راضی ہونا چاہتا ہے جس پہ میرمان ہونا چاہتا ہے تو تھوڑا سا اس کو امتیان دے کے بڑا اس پہ نام و کرام کرتا ہے اس لئے یاد رکھیں مرض و دکھ و تکلیف یا مسیبت و غم اس کا مقصد نہیں کہ رب ہم سے ناراض ہو گیا بلکہ اس کا مقصد ہی ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں یاد کیا ہے ہم بے وہ راضی ہے اور میربان ہے اس لئے اب جب کوئی بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو پریشان حال ہو جاتے ہیں مسیبت میں گرفتار ہو کر مایوسی کی طرف آ جاتے ہیں لیکن مایوسی کے ساتھ ساتھ ایک دوا بھی ان کے دل سے نکلتی ہے وہ آرزو یہ نکلتی ہے اے اللہ میں دنیا داروں سے تھک گیا ہوں جتنی میری حمد تھی جتنی میری کوشش تھی جتنی میری جرت تھی جتنا میری استحاق تھی اس کے مطابق میں نے تو علاج کیا اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لئے اتنا بھاگا اب تو ہی کرم فرما دے تو پھر وہ آنکھ سے گرتا ہو آنسوں رب فرماتا ہے میں تماری اس میربان ماں سے ستر گناہ زیادہ ہے بندے تجھ سے محبت کرتا ہوں جب تو خالی ندامت کی طرف چلا جاتا ہے دل کے اندر کا احساس کر لیتا ہے تو میں تجھے معاف بھی فرما دیتا ہوں اور تجھ پہ راضی بھی ہو جاتا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی گھر سے چلے تھے اللہ کی رامے قربان انہیں کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنکے وہ خواب سنکے لیکن راستے میں یہ شیطان بڑا پلید ہے بڑا ناپاک ہے یہ کبھی بھی حملہ کیے نہیں چھوڑتا اگر ادھر آپ آتے ہیں تو پیچھیں چلا جاتا ہے جب وہ شیطان پہنچا قربان جائیں پوری مسئلے ہماری اس ببرکت اس پاکیزہ عورت پہ جس کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا جب چھوٹا سا بچہ تھا معصوم تھا تو سیاہ پاڑوں میں چھوڑ کے آئے بغیر پانی کے اب جوان ہو گیا ہے اور آج اسے زبا کرنے کے لئے اس کا باپ لے جارے سکتا ہے تو شیطان سنو نے ایک سوال کیا تھا اس میں میرے رب کی رضا ہے تو شیطان نے کہا ہاں یہ رب کی رضا ہے انہیں کہا جاؤ شیطان تجھ پہ لانت ہو ایسے کئی ہزاروں سمائی میں اللہ کی رضا میں قربان کرا سکتی ہو اس لئے اس کو پلیس سے ضرور بچا کریں اس کے وسوسوں سے ضرور بچا کریں یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ یہ جنات کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں کی صورت میں ہوتا ہے وہ سارے شیطان ہوتے ہیں اللہ کریم ہمیں اس سے بچا کر در رسول کریم کا صدقے سے ہماری بیماریوں کو شفائے کل ہی نصیب اتا فرمائے